بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح سے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا اتجاد جاری ہے اس حوالے سے یہ اعلان کیا گیا کہ یہ اتجاد جاری رہے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی سندھ حکومت کا نافذ کردہ یہ جو ترمیمی بل ہے اس حوالے سے اسے یکسر مسترد کر دیا گیا اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے اور ممبر صوبائی اسمبلی جناب خواجہ اظہار صاحب اسلام علیکم سر خوش آمدید کی دیا پروگرام خبر کی خبر میں جی سر یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفت جس کی آمد ہوئی آہ امکی ام کی آرزی مرکز بہتر آباد پہ اور پھر ایک مشتر کا پریس کانٹرنس بھی ہوئی سر کیا لاعمل اختیار کیا گیا ہے کیا اسٹیپس لیے جائیں گے بہت شکریہ دیکھیں یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور آپ کے دیکھنے والوں کو میں ون لائن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بل ہے دوہزار تیرہ میں خاص طور پر سنگ کے شہری علاقوں بھی نمائندگی کرتے تھے متحدہ قومی مومن نے مصطرب کیا تھا اور اس میں مزید امینڈمنٹ کر کے انہوں نے اختیارات اور اس کی جو دوسرا ورجن آیا امینڈمنٹ آئی اس میں اور لے لیا اب تمام جماعتیں ہمارے مکتف کے ساتھ ہیں اور ہمارا احتجاج مزدوروں کی سطح پر بھی ماں بہنوں کی مدد سے بھی اور عام عوام اور کارگنان کی مدد سے بھی پورے کراچی میں جاری ہے کوئی اب تک ہم سات آٹھ احتجاج کر سکے ہیں اور کل ہی ہمارا حدرباد میں بھی خواتین کا بہت بڑا احتجاج ہوا تھا مسئلہ یہ کہ اب پی ٹی آئی سمیت باقی تمام جماعتیں بھی ہم سے رابطہ کر رہی ہیں کہ اس کالے قانون کو مسترد کرنے کے لیے واپس لینے کے لیے ہمیں ایک بھرپور مہم چلانی ہوگی ایک مہم جو ہم عدالت میں چلا رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ہم دوبارہ استعداد کریں گے ایٹرنی جنرل سے کہیں گے ہماری مدد کریں کہ وہ ہماری پیٹیشن کی سنبائی کریں دوسری ہماری ظاہرے میڈیا کی عدالت میں ہم میرے میں سے پہنچا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں اس قانون میں کراچی پہلے ہی پچھلے دس سال میں تباہ ہوا مزید یہ قانون آئے گا تو یہ ایک وڈیرہ جردی اور جو وڈیرہ جائیں گے تو کراچی سمیت پورے صوبے کو تباہ کرے گا تیسرا ہمارا ایٹرنی جوامی ہے اس پہ آج کی پیٹی آئی کے لوگ ہمارے پاس واقعا تھا اور جوانر صاحب سے بھی ملعقات ہوئی تھی اور اس وقت میں یہی کہہ ہوا کہ ہم سب مشترکہ طور پر ایک بڑا احتجاج کریں اور اس کو پورے پاکستان کی سطح پر خصوصاً سنگ کی سطح پر امام کو بیرنس دیں تاکہ پاکستان بی بس پارٹی اس کالے قانون کو واپس لے خوضہ صاحب یہ بتائیے کا سر کہ پاکستان تحریک انصاف تو اپنی مقبولیت خود کے پی کے میں کھوتی جا رہی ہے وہاں کے بلدیاتی انتخابات میں آپ نے اور سب نے دیکھا کہ کس طرح سے ناکامی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جائیں ایک طرف مہنگائی کو اس ناکامی کا سہرہ یعنی دیا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان کا خود کا کہنا ہے کہ جی اچھے امیدوار نہ چننے کی وجہ سے یہ ناکامی دیکھنی پڑی آپ نہیں سمجھتے کہ اب مزید پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینی کی وجہ سے آپ کی مقبولیت میں آپ کی پارٹی کے ووڈ بینک میں کمی آئے گی لیکن پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور ناظرین کو بھی میں آپ دلانا جاتا ہوں کہ ہم دو ہزار تیرہ سے اپوزیشن میں بیٹھیں کراچی میں ایک آپریشن شروع ہوا ہے ٹیپس پارٹی اور نون لیگ دونوں اپنی اپنی جگہ حکومتوں میں بیٹھے رہے اور اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ تک ہم نے اس شہر کے امن کے لیے جائز نہ جائز ہر طرح کی اکیلے قربانیاں یہ اپنے بلے لگاتے رہے ہمارے پیش پیاتیاں بھی ہوئیں ظلم بھی ہوئے لیکن کراچی کے امن کے خاطر ہم نے وہ کڑبا گھونٹ بھی لیا تھے لیکن اب جب ہم دو ہزار اٹھارہ میں امران خان صاحب کی حکومت میں گئے تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہم تین تین بار دونوں حکومتوں کے ساتھ رہے چکے ہیں اور ہم اگر اس امران خان صاحب کی حکومت میں گئے تو اس میں ہم نے چند ریلیف حاصل کر لیے یہ ضرور ہے کہ پی تی آئی کے دور میں مہنگائی کا ایک سنامی آیا ہے پیٹرول گیس کے مسائل بڑھ گئے ہیں تو میں آپ کوئی یاد دلانا چاہتا ہوں بھئی ماضی میں پیپس پارٹی کے دور میں بھی صدر میں آٹھا بارٹننگ کے اوپر لوگوں کی ہلاکتیں ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ فری آٹھا بارٹننگ ہی مہنگ چل پڑی تھی نواز شریف صاحب اور پیپس پارٹی کے دور میں بجلی کا جتنے بڑے بہران رہے وہ اس سے زیادہ رہے انہی دونوں اجواروں میں پہلے سے زیادہ مہنائی بھی رہی سوائے مشرف صاحب کے دور کے ڈالر کسی بھی ایک حکومت کے اندر مستقل نہیں رہا ہمارے فورن ڈیزر بھی تباہ ہوئے ملک میں خلف اشار بھی رہا تو یہ ضرور ہے کہ ہر آنے والی حکومت میں مہنائی تو ایک انصر ہے ایک ہمارے سر پہ ایک بجلی بن کے گرتی ہے لیکن جہاں انکم نے جو مفادات یہ جس میں خاص طور پر نئی مردم شماری دوزہ تئیس میں جو کہ ہمارا دینہ و مرنے کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہماری ایڈیٹیشن ہے ہیڈراباد یہ نیویسٹی ہے کراچی میں چھوٹے بڑے تمام ایم ایس فنس سے کام ہو رہے ہیں اسی طریقے سے عدالتوں سے ہم بہت سارا ریلیف آسی کر رہے ہیں کیا آپ سمجھ دیں گے اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوتے اور دوزہ تیرہ سے اسی طرح پوزیشن میں ہوتے تو باقی دو منوں جماعتیں ہمارے ساتھ کیا سلوک رکھا تھا کیا وہ سلوک جاری نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ ہم نے زیادہ نقصان سے کم نقصان کو قبول کیا اور یہ بات درست ہے کہ ہمیں نقصان ضرور ہوا ہے لیکن وہ جو زیادہ نقصان ہم نے دوزہ تیرہ سے بھکتا ہے اس کے مقابلے میں ہم نے کم نقصان کو اپنی عوام کی رائے اور اس کی حمایت کے ساتھ ہم نے قبول کیا اجھے سر آپ نے کہا نقصان ہوا لیکن اس کے بعد کے بلدیاتی الیکشنز میں آپ کی پارٹی کو فتح حاصل ہوئی اور میر کراچی وصی مختر صاحب کو مطلب بنایا گیا بڑی ایک ووڈ بینک جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ووڈ بینک انٹیکٹ نہیں رہے گا تو یہ بھی عوام نے دیکھا سر اب میں آپ سے پوچھنے یہ چاہوں گا کہ آپ نے اپنی اس پریس کانفرنس میں گیس کے بہران کے حوالے سے بھی بات کی آپ کہتے ہیں وزیرالہ سندھ جو ہیں وہ اس بہران کے جو یعنی ان کی وجہ سے یہ بہران آیا ہے سندھ میں خاص طور پر جو گیس کی بندش ہے سر آج سینجی جو ڈیلرز ایسی ایشن ہے انہوں نے دھرنا بھی دیا ہے سوئی سدرن گیس کے دفتر پر اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کے پی کے میں گیس کی فرامی کی جا رہی ہے وہاں گیس نہیں بند کی سندھ میں گیس بند کر دی گئی ہے جبکہ سندھ سب زیادہ گیس پروڈیوس کرنے والا صوبہ ہے سر آپ نہیں سمجھتے ہی وفاقی حکومت کی نائنصافی بھی ہے ایس ایس جی سی وفاقی دارہ ہے وزیر طوانائی بھی اس پر تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اس طریقے سے سینجی کو بند کر دینا اور اپنے منظور نظر کمپنیز یا کچھ سیکٹرز کو گیس دینا جس کی وجہ سے عام لوگ سفر کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عزرداری صاحب کی جب حکومت تھی تو صوبہ سندھ کو خاص مرات حاصل رہی ہیں سائم علی شاہ صاحب کو کافی مرات حاصل رہی ہیں کیونکہ فیفاق میں ان کی حکومت تھی اگر عمران خان صاحب نے اپنے صوبہ میں گیس دی ہے تو پہلی یہ دیکھنا ہوگا کیا سندھ کی گیس کم کر کے دیئے آخر کار کانسل آف کومن انٹریس میں ایک باقیدہ فارمولا تیہ ہوتا ہے اور نیشنل فائننس کمیشن کی صورت میں صوبوں کو ان کے جو نیچرل ذہائر ہیں جو نیچرل ریسورس ہیں ان کے بدلے انہیں پیسے ملتے ہیں اگر مرادوی شاہ صاحب اتنی ہی مخلص ہیں تو وہ گھوٹکی سے نکلنے والی ہے آئین کی آرٹیکل ایک سو اٹھاون کے تحت کانسل آف کومن انٹریس میں جا کر یہ کہہ دیں کہ مجھے یہ گیس چاہیے میں اس کے بدلے میں چالیس ربر یا پچاس ربر پر لے رہا ہوں وہ ویڈرو کرتا اور اس کے بعد اپنے صوبے کو گیس دیں میں تو کراچی کی بات چھوڑیں جس دلے سے گیس نکلتی ہے وہاں سلینڈر چل رہے ہیں وہاں کا تو کوئی پوچھی نہیں رہا کوئی نام آگے منتخم نمائندوں سے کوئی پوچھ رہا ہے اکمت سن سے پوچھ رہا ہے کراچی میں تو گیس نہیں بنتی کراچی میں گیس تو نہیں پیدا ہوتی تو جہاں پیدا ہو رہی ہم وہاں لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سن مل کر پیسہ ہتھی آنا ضروری ہے اور اسی طریقے سے یہ الیکٹرک سے سالانا چھے رب روپے ملتے ہیں حکومت کو پانسے چھے رب روپے وہ بھی لینا ہے سوئی گیس کی مد میں روائیٹی بھی لینی ہے اور پھر شور بھی کرنا ہے تو پہلی چیز کہہ کر لے نا جو چیف ایجیکٹیو صوبے دا وہ کراچی کا چیف ایجیکٹیو اگر اپنے ہم وہ نہیں بھی سمجھتے تو کم از کم گھرکی کا تو مسئلہ حل کریں لڑکانہ کا تو مسئلہ حل کریں سر لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیں پشاور یا کے پی کے میں جو گیس دی جاتی ہے وہ سارفین بھی وہی پیسے دے رہے ہیں جو صوبے سندھ کے لوگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سندھ سے گیس خرید کے وہاں دی جا رہی ہے یہ جو گیس کی منصفانہ تقسیم ہے یہ تو حکومت اس پہ پابند ہے کہ جس صوبے میں صوبے سے گیس نکل دی چاہے وہ روائلٹی لے یا نہ لے ماں سوائے اس کے لیکن پھر بھی اس صوبے کی پہلے گیس کی ضروریات اس جگہ کی اس علاقے کی اور اس صوبے کی ضروریات پوری کی جائیں گی اس کے بعد دوسرے صوبوں میں دی جائیں گی جہاں تک بات ہے کہ پیبلز پارٹی کی حکومت ہے سر دوسری جانب آپ لوگ اتحادی ہیں کراچی سے آپ کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سٹیک ہولڈر ہے سر کیا کراچی کے عوام کے لیے چلیں سندھ نہیں کم از کم کراچی کے عوام کے لیے تو آپ لوگ یہ کر سکتے تھے کہ گیس یہاں پہ سینجی سٹیشنز کھولے جاتے ہیں میٹروپولیٹن سٹی ہے ٹرانسپورٹ بہت زیادہ یہاں چلتے ہیں یہ بھی نہیں کہ چلیں اندرونے سندھ ہے اتنے سینجی پہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی کراچی میں تو بہت بڑا سٹیک ہے سر سینجی سٹیشنز کا ٹرانسپورٹ کا گھروں میں لوگ اس وقت سیلنڈر رکھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں روٹی کے تندوروں پہ سیلنڈر رکھے کراچی میں کھانا پک رہا ہے آپ نہیں سمجھتے سر اتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹی میں جس کے آپ دونوں سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی مومنٹ آپ کم از کم وفاقی حکومت کو اتنا دو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ وہ سندھ یا کراچی کی اس گیس کی کمی کو پورا کر سکے بہت کم ایم ایم سی ایف ڈی ہے جو گیس سینجی سٹیشنز یا سارفین کو دی جاتی ہے گھرے لو سارفین کو دی جاتی ہے بسیل جی بہت بڑا تنازہ الین جی گیس کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے جو نہ صرف کوٹوں میں موجود ہے بلکہ نیبے میں موجود ہمارا تو علمیہ یہ ہے جو حکومت بھی آتی ہے وہ شہر کے نام پر پیسے ضرور بنا لیتی ہے شہر کو دینا لینا ایک طرف اب ہم جب جب حکومت میں گئے تو بھائی ہمارا حکومت میں شہر کراچی ایدراباد سکر میپوخاس نوابشہ کا شہر ہوتا ہے اور پورا پاکستان ہمیں دینے کے بجائے ایک طرف کھڑا ہوتا ہے یہ بات درست ہے کہ کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہاں کے تاجروں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ چاہے بروقت الین جی کی خریداری کا نہ ہونا یا الین جی کے پچھلے معاہدوں کو منسوخ کر دینا یہ ساری چیزیں اس میں ایک فیکٹر لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ کراچی کے ایسے کون سے مسئلے ہیں جو چاہے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اس نے حل کر دیئے ہیں کیا کراچی کی تعلیم درست ہو گئی کراچی کے اسپطال درست ہو گئے کراچی کے پارک آباد ہو گئے کراچی کی کچھرے کا مسئلہ اڑ گیا پانی مل گیا میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کراچی کے لوگوں کو سوچنا ہوگا اور ہم سب کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ حکومت کسی کی بھی آئے کسی کی بھی جائے کراچی تیرا کوئی نہیں ہے کراچی کا صرف کراچی والا ہے اور اس کے لیے ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں لیکن اگر ہمارے حکومت سے ہڑ جانے سے کراچی کو گیس مل جاتی ہے ہم کل ہڑ جاتے ہیں ہمارے ہٹنے سے کراچی کا کچھرہ بھی ساف ہو جاتا ہے ہم کل رہنائنگ دے دیتے ہیں اسیملیوں سے مسئلہ سارا یہ کہ باہر متحدہ قومی مومنٹ ایک آباز ہے جو کراچی کے بنیادی ایشوز کو اٹھاتی ہے اور آج دیکھیں ہم کہیں ہماری سیٹیں کتنی زمدردی ہوں سر فاقی حکومت میں آپ کی بات سنی جاتی ہے سر چونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ فاقی حکومت میں ہونے کے باوجود بھی نہ مشابرت کی جاتی ہے نہ چاہے کراچی کے مسائل ہوں یا دیگر مسائل ہوں لیکن متحدہ قومی مومنٹ کو مشابرت میں شامل نہیں کیا جاتا اس طرح سے ایک دفعہ باقاعدہ یہ گلہ شکوا بھی وزیراعظم عمران خان سے کیا گیا وفاقی وزیر پر آئے انفرمیشن ٹیکنالوجی امین الحق صاحب نے باقاعدہ شکوا کیا کہ ہمیں اجلاسوں میں نہیں بلایا جاتا ایوین کراچی سے متعلق اجلاسوں میں نہیں بلایا جاتا تو کیا یہ بات درست ہے سر کہ بہت زیادہ مشابرت نہیں کی جاتی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے یہ آپ کی بات نہیں سنی جاتی دیکھیں میں نے آپ سے پھر بتا دیا کہ کراچی کو سنگل آؤٹ تو رکھا جاتا ہے نا اب سے تو امخان صاحب تو نہیں ہے ایک مائنسیٹ پورا بیٹھا ہوئے پورے پاکستان میں جو بیروکریسی کی صورت میں بھی ہے ٹیکنوکریسی کی صورت میں بھی ہے اب کراچی کے اندر اگر آپ نے پیٹھول کے پرائز بڑھا دیئے پورے پاکستان میں اور ہم سے مشابرت نہیں کی تو ہمارا تو ہم بنتا ہے نا شکوا کرنے کا یہ گیس کے چارجے گیڑ سو پیسے پڑھا دی اور گیس پھر بھی نہیں آ رہی تو ہمارا شکوا تو بنتا ہے مرازل شاہ صاحب کریں یا نہ کریں لیکن مسئلہ سارا یہ کہ ایک ایشو نہیں ہے اس شہر کو منظم طریقے سے پشلی جمہوری دو ادوار میں تباہ کیا جائے اور اس کا زیادہ تر قصور ان جماعتوں میں ہیں جو پاکست سال کا پہلے میوزیکل چیئر کھیل کے جا چکے ہیں اور آج بھی جمہوریت کا راہ علاق رہے ہیں آخر کار یہ مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کراچی کے تاجروں کی آواز ہزاروں ارب روپے بن کر نیشنل ایکش ایک گر میں جاتی ہے یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کراچی سے دھائی سو ارب روپے صوبائی حکومت ڈھگا رہی آتی ہے یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ آپ نے اتنا بے اختیار کر دیا ہے کہ آپ اپنے منپسند افسران کے ذریعے اس پورے شہر کو برباد کرنے پہ تلے ہیں ہم برباد کر رہے ہیں ہم تو ہر کیس کے پیسے ہیں یہاں تو قبر پہ بھی رشوت ہے یہاں تو بچے کے پیدا ہونے پہ اس کا برد سرٹیفیجٹ بنانے پہ رشوت ہے اس شہر میں تو ہر چیز پہ رشوت ہے سوائے پری ایک ہمیں ہوا مل رہی ہے خالص نہیں ہے سر وہ ہوا بھی خالص نہیں ہے ملاوٹ ہے سر اس میں ہاں تو وہی میں گزارش کرنا ہوں اس شہر کا مسئلہ اینکیم کا حکومت میں جانا یہ حکومت سے آنا نہیں ہے یہ تو ہمیں میڈیا کے ساتھ مل کر پورے پاکستان کو سنسٹائز کرنا پڑے گا بلکہ میں تو چاروں بزراء اعلیٰ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی پنجاب سے بہت لوگ یہاں روزگار کے لیے آتے ہیں کپکے سے بھی آتے ہیں پلستان سے بھی آتے ہیں یہ تو ہر وزیر اعلیٰ کو اس شہر کو اون کرنا چاہیے کہ لو ہمارا وزیر اعلیٰ تو پتہ نہیں تب اون کرے گا لیکن باقی تین بزراء اعلیٰ بھی ہمیں اون کریں اس شہر کو جو کہ پاکستان کا معاشی حب ہے لیکن یہ ظلم ہے کہ باقی تین بزراء اعلیٰ نے بھی کبھی اس شہر کے اوپر پلٹ کے نہیں دیکھا جو ٹاکی حکومت ہٹھائی ترمیم کے بعد اپنے آپ کو بلکل لاچار ظاہر کرتی ہے کہ جناب مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا پرائیم ویسٹر کا تام ہے کہ وہ سیوریس کا تام کرائے گا اور سڑکیں بنائے گا گلیاں بنائے گا اور پروونسل گورنمنٹ یا پروونسل سیکیٹریز کوپریٹ نہیں کرتے یہ تو اس شہر کے اوپر جنگ چل رہی ہے اچھا بس ازار بھائی آپ سے آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کیے پی کے بلدیاتی انتخابات کا یقیناً بغور مشاہدہ بھی کیا ہوگا میں بحثیت اتحادی نہیں میں آپ سے بحثیت ایک یعنی نیوٹرل پرسن کے آپ سے منصفانہ رائے جانا چاہوں گا کیا سمجھتے ہیں سر پاکستان طریقہ انصاف کی اس اتنی بری طرح شکست کی کیا وجہ بنی ہے مہنگائی حالات یا غلط امیدواروں کا چناؤ مہنگائی بھی آرہی ہے مہنگائی بھی آرہی ہے امیدوار بھی ٹھیک نہیں تھے لیکن KPK کی ایک حصے بھی ہے یہ ایک ہی دفعہ موقع دیتے ہیں KPK والے سر لیکن پی ٹی آئی کو دو دفعہ دے چکے ہیں 2013 کے بعد 2018 میں بھی دیا اور اسٹری اپنی بدل دی لیکن اس کے بعد 2013 میں تو بڑا کلین سوئی منڈٹ تھا لیکن 2018 میں تھوڑا سا بیلنس ہوا تھا سر میرے خیال میں 2013 میں تھوڑا بیلنس جماعت اسلامی کے الحاق سے حکومت بنی تھی پاکستان تحریک انصاف کی ورنہ سمپل مجوریٹی نہیں تھی 2018 میں تو بڑی سمپل مجوریٹی تھی سر ابھی ہم نے شوقت ترین صاحب کے الیکشن میں دیکھ لیا ان میں جتنے ووٹ ملے اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو سبائی اسیمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا سٹرنٹ ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی وہاں پہ کارگردگی بہتر نہیں تھی باوجود اس کے کہ ہم پانچ سال سنتے رہے گا پولیس کا بڑا شاندار نظام ہے ہم یہ سنتے رہے لوکل گورنمنٹ کا بڑا شاندار نظام ہے لیکن اگر اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کو وہاں سے خاصے سے نتائج نہ ملے تو یقیناً یہ ایک پریشان کون بات پی ٹی آئی کے لیے ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ میں صورتحال ہے اور سندھ میں جو تیپریویشن ہے اس کا کے پی کے کہ برای راست پی ٹی آئی کی جماعت تک تو اثر ہو سکتا ہے لیکن کراٹی کے شہریوں کو جو کہ خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں کو یہ بات معلوم ہے اور بلکہ میں تو کہتا ہوں سندھ کے دہی علاقوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اس شہر کے جینے مرنے والے لوگ ہی اس شہر کا بھلا کر سکتے ہیں پیرا شوٹرز کچھ نہیں کر سکتا ہے ازار بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین سینئر رہنما متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور ممبر صوبائی اسیمبلی خواجہ اظہار ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے ایک وقفہ وقفے کے بعد بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر نی ناظرین ویلکم بیک ایک دوبار پھر آپ کو شاملیت کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین اب ہم بات کرنا چاہیں گے جماعت اسلامی کے حوالے سے مارچ بھی کیا نہیں بقاعدہ کیا گیا جماعت اسلامی کی جانب سے اور ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں سینئر رہنما ہے جماعت اسلامی کے اور نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کراچی کے جناب اسامہ رزیز صاحب اسلام علیکم سر خوش آمدیت کہتے ہیں جی اللہ کا کرم سر سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو اتجاجی تحریک اغاز کیا گیا تھا اب کیا لائن مل رکھتی ہے جماعت اسلامی کس طرح سے کراچی کو حق دلوانے کا عظم کیا آپ نے بہت شکریہ آپ نے اس موضوع پر بات کی دیکھئے کراچی اس وقت بدترین استحصال کا شکار ہے اور پورا سندھ بدترین استحصال کا شکار ہے ان حکمران طفقات کا پورے سندھ کے تمام سندھیوں کا سب سے بڑا دشمن ان پر ظلم کرنے والا طفقہ جاگردار طفقہ ہے اور یہی جاگردار طفقہ شہر کراچی کے پر یلغار کیے ہوئے ہیں اور اس کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے آپ نے دیکھا کہ پورا شہر کراچی دوار کو احمی جنہ روڈ پر نکل آیا اور اس نے اس کالے فانون کے خلاف ایک ریفرنڈم کی طرح فیصلہ دے دیا کہ یہ فیصلہ اس شہر کو پبول نہیں ہے لہٰذا جمہوریت کی جیم سے بھی اگر کوئی پارٹی اٹیچ ہے تو اس کو اس آواز اوپر جو ہے وہ کان دھرنا چاہیے اور اس فیصلے کو اس جو ہے غاسبانہ بل کو واپس لے لینا چاہیے لیکن جماعت اسلامی اپنی اس تحریک کو انشاءاللہ محمیز دے گی ہم اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم نے اسی دھرنے میں اسی ریلی میں کراچی بچاؤ مارچ میں اعلان کیا تھا کہ ہم اب اگلا قدم سندھ اسیمبلی کی طرف جائیں گے جہاں پہ اسیمبلی نے اس بل کو منظور کیا ہے غاسبانہ طریقے سے جمہوری طریقے سے منظور کیا ہے لہٰذا انشاءاللہ ہمارا دھرنا ہوگا ان اسیمبلی پر اور وہ ایک تاریخ ساز دھرنا ہوگا اور ہم ایک دفعہ پھر جو ہے اس بات کا اعلان کریں گے اور ساری دنیا کو بتائیں گے کہ ساڑھے تین کروڑ انسانوں نے اس کالے بل کو اس کالے قانون کو کراچی کو اور سندھ کو غلام بنانے کے اس قانون کو مسترد کر دی ہیں قسام بھائی کے پی کے میں بلدیاتی الیکشنز ہوئے جماعت اسلامی بھی شریک تھی سب سے پہلے تو ہی بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں کیا الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیر الیکشنز تھے منصفانہ الیکشنز ہوئے ہیں یا اس میں رگنگ ہوئی ہے دیکھئے پاکستانی سماج میں فری اینڈ فیر الیکشن کا کوئی کسی ایک پرسنٹ میں بھی امکان نہیں ہے یہ ایک جاگردارانہ سماج ہے ایک مخصوص طبطے کی جارہ داری کا سماج ہے اور اس سماج میں وہی حکمران طبقات اور ان کے ہاری ان کے ہواری جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں یہ تو جماعت اسلامی ایک سخت جان جماعت ہے جو کہ عوام کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے ونہا ہمارا عام آدمی تو اس کا ووٹ بھی آزاد نہیں ہے اپنی مردی سے لوگ اپنے ووٹ کو استعمال نہیں کر سکتے اور کے پی تو پورا دہی علاقہ ہے باپ قوائلی اور خوانین کی جو ہے وہ بالا دستی ہے اور اس کے زیر اثر اس کے پریشرز میں جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے یہ تو ایک سماجی ڈھاچہ ہے جس میں اتنی بڑی خلیج اور نامواری پائی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ فری اینڈ فیئر کی بات کرتے رہے ہیں لیکن جہاں تک پولنگ پروسس کا تعلق ہے اس میں بھی ہمیں اس دفعہ کوئی ایسی شکایات اس طرح محصول نہیں ہوئی ہیں لیکن جو خبریں میرا کوئی اثر رابطہ بھی نہیں ہے لیکن جو اکبارات اور خبروں کے ذریعے جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ اس میں حملے ہوئے ہیں قتل ہوئے ہیں لوگ چپے لگائے گئے ہیں اوسامہ بھائی لیکن یہ یہ جو دھنگلی ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو جیتی ہیں ان کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں مولانا صاحب کی جماعت ذمہ دار ہے آپ کون سے سیاسی جماعت ہیں یہاں پر سیاسی جماعت ہوتی ہے جس میں عوام ہو یہاں کی تمام جماعتیں عوام دشمن جماعتیں ہیں یہ جاگرداروں کا ٹولہ ہے یہ لٹیروں کا ٹولہ ہے مافیاز کا ٹولہ ہے انہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں اس کو یہ سیاسی جماعت کہتے ہیں اے سچ سیاسی جماعت تو اس ملک میں پائی نہیں جاتی ہے کوئی یہ تو جاگرداروں کے جو ہے وہ گینگز ہیں سر تو مولانا فضل رحمان کی جو پارٹی جیتی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جتائی گئی ہے وہ یعنی طور پر جتائی گئی ہے کیا یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں وہ کون نہیں جانتا اور کن کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں کن کے اشاروں پر ان کی ایکٹیوزم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ مسلکی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انتخابات لڑتے ہیں آپ بتائیے کسی معاشرے کو مسلک کی بنیاد پر لسانی بنیاد پر تقسیم کرنا یہ تو اس طرح کی سیاست ہے یہ اس کو فالو کرتے ہیں تو سر ایم ایم ای وغیرہ جب بنتی ہے اور ان تمام چیزوں میں یہ تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آتی ہیں تو اس میں تو اختلافات بھلا دی ہیں نہیں بالکل آپ نے صحیح بات کہی لیکن یہ ایک سوسائیٹی کا پریشر ہوتا ہے چونکہ یہ سب چونکہ مذہبی لبادے میں ہوتے ہیں اور یہ اسٹیٹس کو کے ساتھ ہوتے ہیں تو عام آدمی ہماری سوسائیٹی کا اتنا ایڈوکیٹ نہیں ہوا ہے اور بڑی سادگی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سارے دینی جماعتوں کو ساری مذہبی جماعتوں کو مل کر جو ہے وہ لڑنا چاہیے اور ساری مذہبی جماعتوں کو ایک ہو جانا چاہیے اور خاص طور پر جب آپ کو یاد ہوگی یہ بات کہ افغانستان پر امریکن ایگریشن کے بعد یہ فضا زیادہ ڈیولپ ہوئی تھی جو اس فضا کے نتیجے میں جو فیصلے کرنے پڑتے ہیں اس کا شاخصانہ تھا یہ ایس سچ ان پرنسپل اگر آپ بات کریں تو یہ آپ بتائیے مسئلہ کی بنیاد کے اوپر سیاست کرنا اور عوام کو تقسیم کرنا کوئی بھی کرے یہ تو یہ تو فیلس سے ہی غلط بات ہے یہ ٹھیک ہے لیکن سر اگر صوبائی حکومت کو دھاندی کرنی ہوتی تو اپنی حکومت بناتے میئرز جو بہت ہی اہم شہر ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جو حکومت دھاندی کر رہی ہے کیونکہ سر پاکستان تحریکی انصاف تو آپ کا جو پورا الیکٹورل پروسس ہے جو پورا آپ کا سوشل اسٹرکچر ہے اس کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کا کوئی امکان پاکستان تحریکی انصاف تو یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے صوبائی اور وفا کی حکومت میں ہونے کے باوجود ایسے الیکشن کرائے جس میں ہم خود ہار گئے اگر ہمیں داندلی کرانی ہوتی تو ہم ہر جگہ سے الیکشن جیت رہے ہوتے اس سے بڑا ثموت کیا ہوگا؟ آپ بیشتے کیا ہیں آپ سے ایک پارٹی نہیں بن سکے ابھی تک آپ نہ تین میں نہ تیرہ میں آپ کا کیا عمل دخل ہے؟ اختیار دلانے والی تو آپ ہی کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کو کیبیگی میں اختیار دلانے والی ہمیں ایک پیچ پر ہیں ہمارے پیچھے وہ کھڑے ہیں ہم ان کی وہ تو سب کو پتا ہے نا دیکھئے سوسائیٹی بہت ایجوکیٹ ہو گئی ہے اور اب وہ اس طرح سے آپ کہہ لیں ان کو اگر یہ کہنے کا شوق ہے وہ کریڈٹ لے لیں اس بات کا لیکن جو بھی سمجھے آدمی ہے باشاور آدمی ہے وہ اس کے اوپر ہسی سکتا ہے اس کے اوپر اور کیا کمنٹ کرے گا آدمی کہ آپ ماشاءاللہ اتنے طاقت بنائے کہ آپ نے الیکشن کروائے اچھا ٹھیک ٹھیک ہے اسامہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین رہنمہ جماعت اسلامی اور نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رئیس آف مائے ساتھ آن لائن موجود تھے ایک وقفہ لینے چاہیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہی پروگرام خبر کی خبر دی ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے پاک سو زبین پارٹی کے حوالے سے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک سو زبین پارٹی کے وفتنے کو تشتہ روز گورنس سن امرائن سمائل سے ملاقات کی جس میں مختلف امور خاص طور پر بلدیاتی بل میں جو ترامیم ہوئی ہیں ان کے حوالے سے یہ ملاقات کی گئی ناظرین اس وقت مختلف جماعتیں تنقید کا بھی نشانہ بنا رہی ہیں اور ایک بات یہ بھی لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو برملہ برابلہ کہا کرتی تھی آخر کونسی ایسی وجہوات ہوئیں جس کی وجہ سے اس پارٹی کے وفتنے ملاقات بھی کی دوسرے جانب ایک جو بات نوٹ کی گئی وہ یہ بھی تھی کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی آل پارٹیز کانفرنس میں پی ایس پی کو بھی مدعو نہیں کیا گیا تھا بہرحال اس وقت سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان زمین پارٹی کے ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب اسلام علیکم سر خوش حامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خواہ حسان صابر صاحب صاحب سر آپ کے وفت نے گورنر سندھ امران اسمائل سے ملاقات کی اور یہ ملاقات صرف گورنر سے نہیں تھی یعنی ان کے ساتھ ساتھ گورنر صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی کے دیگر رہنما اور جو سینئر قیادت ہیں وہ بھی موجود تھی کیا کہنا چاہیں گے سر دائر سی بات ہے آپ کی جانب سے شدید کڑی تنقید کا نشان آپ کے چیئرمن کی جانب سے بنایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاک صاحب آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ واقصد امین پارٹی اور وہ جو ہے ملاقات کا جو اس وقت قائم ہے وہ جو دیا گورنر صاحب نے اور ہم ان سے اس سے پہلے بھی ملنا چاہتے تھے اور یہ آئس بریک ہے آپ نے کل کل یہ بات جو اپوزیشن لیڈر ہے حلی واضح شیف صاحب کی زبانی بھی یہ سنی ہوگی پریس کانپریس میں اور ہم نے ارشاد بورا بھائی ان کی زبانی بھی آپ نے بات سننے گی یہ آئس بریک ہے اور آئس بریک اس طرح سے ہے کہ کراچی کے مسائل پر جو بھی جماعت مصرعہ کمان بھائی بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بھی جماعت پہل کرے گی ہم اس کے ساتھ پہلے گی ہماری باتی انا کوئی کوئی ذاتی مفاد کوئی کسی قسم کے کسی بھی پرابلم کے شکاہ ہمیں اپنے ذاتی انات کو ایک طرف رکھنا ہے کوئی ایسی ہماری بیسک پرابلم ایسی نہیں جس کو ہم ٹیک کرنے ہیں یا ہمارے چیئرمن کی یا پارٹی یا کسی بھی کارکن کی پی ٹی آئی سے ہو یا کسی اور جماعت سے ہو لیکن کراچی کے مسائل سن کے مسائل حل کرنے کے لیے جو بھی جماعت اپنا قدم بڑھائے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم کو اگر ایک اس چیار پیچھے بھی کھڑا ہونا ہوگا تو ہم وہ بھی کھڑنے کے لیے تیار ہیں ہم اس کے لیے کلاپ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ مصورت عمال بھائی تو گزشتہ کئی سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی جماعت اسلامی جو اس کراچی شہر کا دردتی ہے جو اس کراچی شہر کے مسائل کے اوپر اب بات کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی اور ہم بھی اس کے ساتھ ہم آواز ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہم آواز ہونا چاہتے ہیں لہٰذا ہم اسی سنسرے کے تذکر میں ہم میٹنگ کے لیے جو ہے اور اپنی گزارشات آجا صاحب بازدفعہ دیکھیں صاحب ماضی میں یہ تاریخ رہی ہے کہ کوئی ایسی پارٹی ہیں جو آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی ہیں بازدفعہ کسی اشارے یا پریشر کے طے بھی بیٹھتی ہیں ایسی کوئی اشارہ پریشر تو اس میں شامل نہیں تھا اس ملاقات میں نہیں ایسا ایسا کچھ بھی نہیں یہ پیورلی جو ہے ہمارا ایجنڈا اس میٹنگ کا یہ ہی تھا کہ جو پیپلز پارٹی نے اکربہ پرولی کی سیاست کو پروان چڑھا ہے موروسی سیاست کو پروان چڑھا ہے وڈیرہ اور چاگیزاران نظام کو رائچ کیا ہوا ہے اس پورے سنتی اندر قبضہ مافیا بنا ہوا ہے تیرہ سال سے برباد کر دیا پورے سوبے کو ہم اس ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ جو منوپلی بنائی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے اور بالخصوص اس بل کی بات ہے یہ جو ترمیمی بل پیپلز پارٹی پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر لان کے پاس کرانے کے گورنر سن کو پیچھ کی اور پھر ریٹرن کرنے کے پاس دوبارہ اس کے اندر غیر ضروری چیزیں ہیں پھر ایڈ کرتی ہے بات جو وہ بل پیش کر رہی ہے ہم اس بل کی مخالفت مل کے ساتھ مل کے ہم آواز ہو کے کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اس بل کے ذریعے جس طرح سے انہوں نے اس سے پہلے پورے سندھ کے اندر تباہ کاری کی ہوئی ہے وہ اب کراچی شہر اہدرہ باہ شہر جو جو کراسپلٹن میٹو پلٹن سٹیز ہیں ان پر جو قبضے کا خواب دیکھ رہی تیپلز پارٹی کی حکومت وہ نہیں ہونے دیں گے پورا اس کو اس کو میں اکر تھوٹی چی بات اگر سمجھا پاؤں یہ کیم سی پری پارٹیشن پری پارٹیشن ہے کیم سی کراچی میٹو پلٹنے کار پرٹیشن جو ہے وہ انیس سو میں انیس سو کے حوائل میں بن گئی تھی اور اس وقت جو ہے نہ تو یہ پرویس جو ہے اور نہ پاکستان اس وقت تک محلے سے وجود میں نہیں آتا نائنٹین پورٹی سیون سے پہلے کی بات ہے تو یہ بائے برس پروپرٹیز پر قبضہ کیسے کیا جاتا اس کے ذریعے جنہوں نے بل کے ذریعے کرنے کی جو ہے وہ پوری ایک سازش رچی ہے کہ کیم سی کے ہاسپیٹلز کیم سی کے سکولز کیم سی کے پاس کیم سی کی ڈسپینسریز ان تمام پر قبضہ کرنا تھا ان تمام کو اپنے کنٹرول میں کرنا تھا تو یہ بل لے گیا ہے دیکھئے آرٹیکل سیون جو آئین کا ہے وہ بڑا کلیر ہے وہ تین سٹیٹ اس سٹیٹ کی ڈیفینیشن میں تین گارمنٹ بتاتا ہے پیٹل پروبنچر اور لوکل گارمنٹ لیکن انہوں نے ترمیم کر کے اس کے اندر لکھ دیا گارمنٹ تو لوکل گارمنٹ کا سسٹم بھی ختم کر دیا تو یہ جو کالا قانون ہم کہہ رہے ہیں اس کالے قانون کو ہم مل جل کر تمام ایسے سیگھولڈرز جو پیراچی کا حقیقی جرد محسوس کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر اس پورے صوبے میں نافذ نہیں ہونے دیں گے اس کے لئے چاہے ہیں سڑکوں پر آنا پڑے عدالت ہے ہم ہم آلڈی چلے گئے ہیں اس کے لئے ہمیں جو کچھ بھی بن پائے گا وہ ہم کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس بل کو ہم نافذ نہیں ہونے دیں گے سر میں کمبائنڈ اسٹریڈیجی بنانے کی بات کی جا رہی ہے پیٹی آئی بھی اس پر مطابق ہے اور بی ایس پی بھی ایجنٹے پر کام کرے گی سر آپ سے جانا چاہوں گا کوئی کمبائنڈ احتجاج کوئی پروٹیسٹ اس قسم کی کوئی مل جل کے احتجاج کرنے کی کوئی بات کی گئی ہے آپ کے اس ملاقات میں دیکھیں یہ اسی چیزے کی پیشرفت ہے کل جو پہلی ملاقات کی اس کے بعد آئندہ کا لائمل تے کیا جائے گا اور اس میں پی ٹی آئی پی ایس پی اور جماعت اسلامی کو بھی کیونکہ ہم ان کے پاس بھی جا چکے ہیں ان سے بھی بات کر کر چکے ہیں ان سے بھی جو ہے ہماری ملاقاتوں کا سلطلہ جاری ہے ہم اس میں مزید جو ہے اور تیزی لے کے آئیں گے اور تمام تمام جو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے مشاورت کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ بل اس پر تو اس بل کا ہے سب سے بڑا اس بل کے اوپر ہی ساری مشاورت اور باتچیز اور میٹنگ دیں اس بل کو نافذ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اس سلطلے میں جاں گئیں جس کے پاس جیسے بیٹھنا ہوگا ہم ضرور اس کو اپروچ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ مل کر اتجاج کریں گے اور پر پور اتجاج کریں گے انشاءاللہ اس کا مطلب یہ اب توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کی پارٹی کی چیئرمند مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو یا وفاقی حکومت کو نشانہ نہیں بنائیں گے جب تک کہ یہ گول حاصل نہیں کر لیا جاتا دیکھئے مصطفیٰ کمال بھائی نے کبھی ذاتی حنا کے اوپر کبھی ذاتی مفاق کے لیے کبھی کسی کو بھی نشانے پر نہیں رکھا نہ کبھی نشانے کی بات کیے یہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جمہوری نظام ہے اس کے دہے تمام کو اپنی رائے کی آزادی حاصل ہے وہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں جہاں کئی غلطی کرتے ہیں اس کو ہائلائٹ کرنے کا ایک پولیٹیکل انداز ہے مصطفیٰ کمال بھائی بھی اس انداز کو اپناتے ہیں اور ان کی تحصیق کے لیے کرتے ہیں مصطفیٰ کمال بھائی نے ابھی لاس ویگ جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں ایک ہمارے صحابی بھائی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اس بل کی مقالفت میں اس اس شہر کی بھلائی کے لیے اس صوبے کی بھلائی کے لیے اگر کسی کے پاس آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں کسی سے کسی سے کوئی یہ بات کرے کہ بھی بھائی آپ جو ہے مجھ سے معافی مانگیں تو میں پر پکڑ کے معافی مانگ لوں گا میں تو اس ارادے سے نہیں ہوں کیونکہ میری کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس کے انداز شہرمی صاحب نے تو بہت بہت واضح دور میں کہہ دیا کہ ہم مل دویٹر یہ کام کر سکتے ہیں پیپرز پارٹی جو جاگردارہ نہ سوچ رکھتی ہے اس کے خاتمے کے لیے یہاں ہی ضروری ہے سب پرگرام کا وقت خطام کی خریب ہے اس لیے شکریہ دا کرنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ آپ نے پرگرام کے وقت نکالا ناظرین ڈہنمہ پاک سے زمین پارٹی ایڈوکیٹ آسان صاحبیر ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے پرگرام کا وقت اپنے خطام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ